نمشکار دوستو ویلکم ٹو آس ایسٹرولوجی میں نیتو سنگ دوستو مجھ سے جڑنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھی بیل آئیکن کو دوانا بلکل بھی نہ بھولیں جس سے کی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ سب ہی لوگوں تک پہنچتی رہے گلاب کے فولوں کا جوتس میں کیا مہتو بتایا گیا ہے چلیئے جانتے ہیں لال گلاب منگل سے سمبند رکھتا ہے منگل گرہ سے لال گلاب سمبند رکھتا ہے اور اس کی خوشبو کا سمبند جو ہوتا ہے جو لال گلاب سے خوشبو آتی ہے جو گلاب سے وہ شکر سے ہوتا ہے تو لال گلاب اگر آپ گھر میں لگاتے ہیں تو آپ کی دو گرہ مجبوط ہوتے ہیں ایک تو منگل اور ایک شکر مانا جاتا ہے کہ لکشمی جی کو اگر ہر دن گلاب ارپت کیا جائے تو جو آپ کی آرثک استطی ہے وہ مجبوط ہوتی چلی جائے گی آپ کے گھر میں لکشمی جی کا واس ہوگا آپ کے گھر میں پیسوں کی تنگی سماپت ہوتی چلی جائے گی آپ کے گھر میں دھن کی وردھی ہوتی چلی جائے گی اگر آپ مالکشمی کو روز آنا اپنے گھر کے مندر میں ہی گلاب کا فول ارپت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ گلاب کی فول کے پریوک سے پریم، آکرشن، رشتوں اور آدمی ویسواس کا وردان ملتا ہے رشتوں میں اگر کھٹاس آ گئے تو آپ کے رشتے مجبوط ہوتے چلے جائیں گے آپ کا آکرشن بڑھے گا لوگ آپ کی طرف آکرشت ہوں گے آپ کا پریم بڑھے گا آپ کا آدمی ویسواس بڑھے گا گلاب دینے سے رشتے مجبوط ہوتے ہیں اگر آپ کسی کو گلاب بھیٹ کرتے ہیں تو آپ کے رشتے اس انسان کے ساتھ مجبوط ہوتے ہیں پریم اور ویباہیگ جیون کہتے ہیں سکھت ہوتا ہے تو آپ کو یہ چیز تو سمجھ میں آئی گئی ہوگی گلاب کے فول کا ہمارے جیون میں کتنا مہتو ہے لوگ کہتے ہیں کہ کانٹے والا پودھا گھر میں نہیں لگانا چاہیے لیکن آپ گلاب ایک ایسا فول ہے جس کو آپ گھر میں لگا سکتے ہیں اپنی بالکنی میں لگا لیجئے اپنی چھت پہ لگا لیجئے اور اگر آپ ڈھیلی گلاب کا استعمال کرتے ہیں گلاب کے فول بھوان کو ارپیت کرتے ہیں تو اس سے اکشپون کی پرابتی ہوتی ہے اس سے آپ کا آپ کے جیون میں خوشحالی آتی ہے آپ کے جیون میں خوشیاں دستک دیتی ہیں آپ کے گھر میں مانگلے کارے بڑھتے چلے جاتے ہیں آپ کے جیون میں نئی نئی پرگتی آپ کو ملتی ہے تو دوستوں آپ کو سمجھ ہی میں آ گیا ہوگا کہ گلاب کے فول کا کتنا مہتے ہمارے ساستروں میں ہمارے جوتس میں بتایا گیا ہے اگر آپ کو ویڈیو میری پسند آئی ویڈیو لائک کریں شیئر کریں مجھ سے جننے کے لیے میری چینل کو سبسکرائب کریں پھر ملیں گے جائے ماتا دی پھر ملیں گے